اور درود و سلام دباد لہائیت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں عجدی عظیم الشان فقید المثال عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس جو اپنی کامیابی دی طرف رواندماں ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہیں دعا کرو اللہ تعالی منتظمین دی اس محنت اور کاوش نو تو ساں احباب دی اس مقام تے تشریف آورینو علمائی کرام دے اس مقام تے تشریف لیاننو سناننو تو آڑے سنننو اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم ساڑی سب دی نجات دا ذریعہ بنائے میرے واسطے بڑی سعادت دے علمہات نے کہ اہل سنت والجماعت دے عظیم ترجمان عظیم رہنما حضرت مولانا اللامہ محمد احمد لدھیانوی حفیظہ اللہ تعالی جو اسٹیج جو پر جلوہ فروز نے اور انشاءاللہ چند لمحات تو بعد چند منٹا تو بعد عدرت تاریخ ساز خطاب ہونوالے دعا کرو اللہ تعالی دین دے اے نچو کی دارانیاں حفاظتہ فرمائے آمین وابیان لی کیا چھوٹو ذرا سن علماء دیوبان خطابات فرمارے سن تے توانو کہہ رہے سن آمین کبو اور میں حیران ہو رہا سن کہ وابیانو ہی کہنا پہ رہے بھی آمین کبو انج نہ کرو بیدار ہو کے بڑے جذبے دے نال بڑی محبت دے نال سمات فرماؤ اور میں تے اللہ دی رحمت دے نال میں خود بھی اگے رانا آسم صاحب کہہ رہے سن کہ ہونتے تسینا ہنجے جو میں مقامی خطیب ہو گئے ہو اتھے ہی رہے چلے ہو جمعہ بھی اللہ نے تیچ اک دے اندر اور پھر رمضان دے اندر بھی توڑینا الملاقات اللہ تعالی انا محبتانو قائم دائم رکھے اور انا تعلقات نساڑی نجات دا ذریعہ وڑ آمین فیر ہوئی کہا بار بار تکہ سٹارٹ نہیں بڑھنا بڑی بیداری دینا عزیز آنے کے نامی وقت بہت مختصرے اور پیغام بڑا جامعے تھوڑے جے وقت دے اندر بڑی توجہ جو آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی ہے نا انہوں سٹ کرو آواز انہوں نہ کوٹ دیئے پھئی ایدی بیس وغیرہ بند کرو باریک کرو گا سورہ فتح دی سیکنڈ لاسٹ آخری تو پہلی آیت کریمہ جو میں تو اڈیس ہم نے تلاوت کی تھی قرآن کریم دیاں دو آیات بیان کرنگا انہوں دی تفسیر کرنگا اور اجازت چھامنگا توجہ روے گی انشاءاللہ دس پندرہ منٹ تکڑ ہوگے نا انشاءاللہ میرے لئے کیوں جی اچھا بی منٹ آنے چلو جی بڑی ریعت کی تھی اللہ تو انہوں جزائے خیرت آؤ اشارہ بھی لو کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ تو اڈی سب دی محبت نو قبول فرم بیس منٹ دی میری اڈی تو اڈی ملاقات ہے اور عدرت دی موجود کی تھی اندر تو میں اتنا بھی کوشش کرنگا اس تو پہلے اپنا پیغام سمیٹنا تاکہ انشاءاللہ ارشاداتِ عالیہ تو مستفید ہو سکیئے بڑی توجہ آخری تو پہلی آیت سورہ فتح دی خالقِ کائنات نے فرمایا کہ او ذات جنہیں اپنی رسول اوپے جی ہے ہدایت دنال دین حق دے گا ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ شیرِ پنجاب حضرت مولانا ملزور احمد سال شیرِ پنجاب حضرت مولانا ملزور احمد سال اجے شیر پیچھے زن ماشاءاللہ آلم مصال مرحبا ماشاءاللہ جلدہاکم اللہ خیرین آلم مصال مرحبا اللہ تعالیٰ عظمتِ شیرِ پنجاب دارنا قبول فرمائے ماشاءاللہ 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 الحمدللہ جمعی اگے عظمتِ عثمانی صاحب کہہ رہے سرنا انہتی چاکھ والے ہیں دی محبت تو میں احران ہاں انہیں شیرِ پنجاب آگے نے میں احران ہاں کیونکہ میرا خالی ایک کینٹہ پہلوں میں نے اطلاع ملی حافظہ بات دی اندر خطاب فرمارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تو اڈکو لیند ہے اللہ عظمتِ زندگی دی اندر برکت عطا فرمائے فرمایا او ذات جنہ اپنے رسول لپے جے ہدایت دینا دین حق دے کے قادے واسطے فرمایا لِيُزِحِرَهُ عَلَدْ دِینِ کُلِ تاکہ اِدِ دِین نُو پوری کائنات دے ادیانتے غالب کر دیتا جائے اسلام دے غلبِ واسطے امامِ کائنات علیہ السلام نُو مبوض فرمایا حضرات اُن غور فرمایا اللہ تیرا محبوب اکیلہ اللہ باب تا سایا تے پہنو ہی اٹھا لیا گیا ہے چلن لگے تو ماں دی آغوش نکال کے چند دنہ دنے جنابِ حلیمہ دی کٹیہ چھے پچھا دیتا بولن لگے تو جنابِ آمینہ تا سایا بھی اٹھا لیا نہ باپ سر تے نہ ماں دا سایا تے برادری تے اونجی جان دی دشمن بن چکی ہے جوان نے نا میرے محبوب اللہ تیرا محبوب اکیلہ تنے تنہا اور اتنا بڑا مشن لِيُزْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ غَلْبَئِ اسْلَامِ تا مشن اللہ تیرا محبوب اکیل ہے اتنے بڑے مشن دی تکبیل کے میں ہوئے گی اللہ اس مشن نو پورا کرندے سباب کینے اللہ ذرائع کینے سباب کینے توجہ فرماؤ پہلو اے آیتِ کریمہ سنو سورہ فتح دی پھر اگلی آخری آیت فرمایا ہو الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْعُدَى ہو الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْعُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدَى فرمایا ہو ذات جنہیں اپنے محبوب پیغمبر نو پیجے ہدایت دے نال دین حق دے کے اللہ جی کا دے واسطے فرمایا لِيُزْحِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ اسلام نو دنیا تے غالب کرنواستے ساری دنیا دے دین ناتے اسلام دے غلب واسطے اپنے محبوب نو مبوز فرمایا ہے مکروان جاما خالقِ قائنات دائلانے اور لوگو اسلام دنیا دے اندر غالب اون واسطے آیا ہے تے غالب ہو کے رہے گا تگڑے ہو کے شیر بن کے حضرات ویک ہونا اللہ دے دو شیر دین دے دو شیر سٹیج دے ہوتے موجود نے بڑی محبت دینا شیر بن جاؤ تڑپ کے اسلام غالب ہون واسطے آیا ہے تے غالب ہو کے رہے گا فرمایا اے دین غالب ہو کے رہے گا خالقِ قائنات فرما رہے ہیں میرے حبیب اے تے چاند بندے انکار کر دینے پہ ابو جال ابو لاب اتبا جہبا دیگر مشرقین تیری رسالت دائنکار کر دینے محبوب میرا پیلان کر رہے ہیں اگر ساری کائنات بھی تیری رسالت دائنکار کر دے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا تیری رسالت دی گوائی دین واسطے میں رب کلائی کافیاں میں کلائی کافیاں میں قربان جاما میں پوچھنا اللہ سونے آن اتنا بڑا مشن کملی بالے محبوب نو عطا کر دیتے اللہ مشن پورا کی میں ہوئے گا تنے تنہا تیرا محبوب ہے اللہ فوج کوئی نہیں اللہ رشتے دار مخالب ہو گئے باپ دا سایا سر تے کوئی نہیں ماں بھی دنیا تو جا چکی سکاویر کملی والے دا کوئی نہیں تنے تنہا تیرا محبوب ہے اللہ اسلام دے غلبے دا مشن پورا کی میں ہوئے گا نالی اگلی آیت کریمہ سورہ پتا دی فرمایا اگلی آیت پڑھ لاؤ میں اسلام دے غلبے دے اسباب بیان کی تے اللہ جی اس آیت بچ کیے فرمایا میں کملی والے نو ایسی فوج زفر موج عطا کر دی تھی جڑے پاک پیغمبر دی زبان دے ویچوں نکلن والے اسلام دے موتی اپنے سینے آویت سمیٹھو کے پوری کائنات ویچ پہل جانگے اسلام دا پھریرہ اسلام دا پرچم دنیا تے لہرہ دینگے نالی اگلی آیت کر اور فرمایا محمد الرسول اللہ سل اللہ تھنڈ پا دیو محمد اجنا کرو دل لگا کے محمد سل اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ نعرے داوی موقع ملے گا دل لگا کے درود پاک اللہ دیاں دس رحمتہ پکیاں محمد سل اللہ علیہ وسلم اور کیونہ درود پاک پڑھا پاک بیغمبر دا ذکر ہونا کملی والے دا نامے نامے یونہ میرے دادا جان حضرت مولا محمد حسین شہو پوری رحمت اللہ لے تھڑپ جانا کملی والے دا نام لینہ چھوم کے لڑیاں پرو دینیاں محبت دیاں کون میرا محبوب ہو وہ حامدن و محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم رات منٹ رہ گے جی پندرہ دل لگا کے ہو وہ حامدن و محمد ہو وہ ماجد و ممجد ہو وہ مرشد ہو وہ عرشد ہو وہ امجد ہو وہ احمد ہو وہ افسروں بے مقالے ہی ہو وہ افسروں بے مقالے ہی ہو وہ اکملوں بے نوالے ہی ہو وہ آزموں بے چلالے ہی ہو وہ افقدوں بے مصالے ہی وہ کسیم بے وہ جسیم بے وہ نسیم بے وہ وزیم بے وہ نتیجہ کردہ گر تو آن والے ہو جانب جاؤں محبت والو وہ کسیم بے وہ جسیم بے وہ نسیم بے وہ وزیم بے وہ خلیل بے وہ کلیم بے وہ رعوب بے وہ رہیم بے وہ بشیر بھی اے در توجہوں وہ بشیر بھی وہ نظیر بھی وہ آپ اپنی نظیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی انہیں خود بلا کے خدا ملا ذرا مزا تے لبوں نہ جملے دا انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا سلو علیہ وآلہی میں گروان جام میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہی 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 انہیں توجہ کرے آج محمد الرسول اللہ والذین معوں اشداء علالکفار رحماء بینہم تڑپ جاؤ محبت والو رحماء بینہم رحماء بینہم تراہم رکعن سجدن یبتغون فضل من اللہ ورزوانا سیماہم قرآن پڑھیا جا رہے ہے قرآن پرہاں بیکھو تے ماری گال لے توجہ دینا فرمایا تراہم رکعن سجدن یبتغون فضل من اللہ ورزوانا سیماہم ایدر توجہ اللہ دے قرآن والا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مطلوہم فی التورات ومثلوہم فی الانجیل قدرعن اخرج شاتاہو اکنکانیا وادیاں گندم دے کٹائی ہو رہیے ایدر اللہ کملی والے دی فصل دا ذکر کردینے پہ آمینہ دے لال دی فصل مصطفیٰ دا گلشن آمینہ دے لال دا چملستان قدرعن اخرج شاتاہو فآذرہو فاستغلد فاستوال سوقی یوجبو الظرر لی اغیظہ بیمو الكفار وعد اللہ اللذین آمانو وعملو صالحات منہم مغفرتن و عجرن عظیم سبحان اللہ میں قربان جاماں محبوب کائناتی فوج زفر موج اور ترتیب تے وے کے آجے ہر رات نمبر تے وے کے آجے چار صفتاں کملی والے دے یاران دیاں بیان کی تیاں صفتاں تے ساری جماعت دیاں پڑی توجہو صفتاں تے ساری جماعت دیاں پر ترتیب تو انج سمجھاؤں دیئے اللہ کملی والے دی خلافت دے نمبر لوں دینے پہ اللہ سونے آن زمین تے نمبر لگ دینے پانگ دا دورہ رکھ کے کوٹا دے کے پانگ دا پیالہ چاڑ کے پانگ پین والا کہیں دے دمہ دم مستقل اندر علیدہ پہلا نمبر اللہ زمین تے بھی نمبر لگ دینے پہ اللہ جی تو ساں بھی کوئی نمبر لائے مصطفیٰ کریم دی خلافت دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو ساں بھی نمبر لائے فرمایا ہاں میں بھی نمبر لائے اللہ جی پھر گالک میں بڑھے گی سورہ فتح دی آخری آیت فرمایا محمد الرسول اللہ میرا سنا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کملی والے تو بعد پہلا نمبر کی دے فرمایا والدین ماؤ جڑا ہر وے لے نالے جڑا سفر دا ساتھی حضر دا ساتھی آج کبر دا ساتھی کل حشر دا ساتھی جڑا ہر وے لے نالے اللہ جی دو جا نمبر کی دے فرمایا اشدہو علل کفار جڑا کفر واسدے ننگی تلوار کملی والے دا عمر جرار اللہ تیسرا نمبر کی دے فرمایا روحاما او بہی نا ہم جیدہ تیل بڑا نرمیں جڑا پڑا رہی مل کلبے میرے پاک بیگمبر دا دو را داماد جنابے اسمانے اللہ چوتھا نمبر کی دے فرمایا تارا ہم روحاما رکعن سجدن یب تاؤنا فضل میں اللہ ہی واری زوانا جڑا پہتے رکو کرتا ندروں دے جڑا پہتا سجدیاں ویچ ندروں دے اے کونے میرے محبوب داویر اللہ دا بڑا اچھا والی ہے کملی والے داویر سونا علی ہے اللہ پاک نے نمبر لگا دی تے اور میں قربان جاما یہ ندیاں شاننا تو میں تے کہی نہ ہوں کسے نو تکلیف نہیں ہونی چاہی دی اور پانچ منٹ دو سائیں جے میرے نال چلنے ہیں کسے نو تکلیف نہیں ہونی چاہی دی صحابہ اکرام دی آزمتان دا ذکر ہوئے اہلِ بیعت دا صحابہ نڑ پیار دا ذکر ہوئے کسے نو تکلیف نہیں ہونی چاہی دی جنابِ صدیق دا ذکر آئے محبوبِ کائنات فرمان لاؤکان پاک بیغمبر علی سلام فرمان افضالو البشاری بادل امبی آئی ابو بکرین اس کائنات دی اندر سوالاکھ نبیاں تو بعد سب تو چیشان والا ابو بکر صدیقے میں کہی نہ کسے نو تکلیف توزاں میرے والویکنے جدہ گم اللہ کسے نو تکلیف اینجتے نا نہ کرو گل سنے ہو جے نتیجے تک میرے نار رہے نا انشاءاللہ تھنڈ پہ جائے گی جنابِ صدیق دی عظمت بیان کی تھی میں کہی نہ کسے نو تکلیف بول کے دل لگا کے پاک بیغمبر فرمان رہے نے لوکانا بعدی نبی ان لکانا امار اگر میرے تو بعد کوئی نبی بننا ہوں دا تے امار بن دا میں کہی نہ کسے نو تکلیف میرے نال رہنے بار والے بھی توجہوں پاک بیغمبر فرمان دینے پہ پاک بیغمبر دے ہاتھ دے اندر اشرفیاں نے پیسیاں دیاں تھیلیاں نبی پاک اچھال دینے پہ فرمایا کت تو کت تو ماں ازر عثمان ماں ملا باہ دل یوم آج تو بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے عثمان دی جنت پکیے میں کہی نہ کسے نو تکلیف نئیونی چاہی دی پاک بیغمبر فرمان دینے خیبر دے موقع دے کال میں پرچموں نو دے آنگا جڑا اللہ تو دی رسول نو محبت کر دے اللہ تو دی رسول نو دے نو محبت کر دینے پرچم جناب علی نو دیتا میں کہی نہ کسے نو تکلیف نہ کسے ناسبینوں نہ کسے رافزینوں نہ کسے خارجینوں بولو تکلیف نئیونی چاہی دی حضرات دھنکے چلے آجے پاک بیغمبر جناب حسن ابن علی رضی اللہ نوما دے بارے فرما رہے نے اے میرا بیٹا سردار آدھا ابن سید لعل اللہ ایس لہا بے ہی بین الفیہ تین عظیمتین من المسلمین سعی بخاری پڑھ دا جے پیہ نبی پاک علی اسلام نے فرمایا اے میرا شہزادہ حسن یہ دی وجاتوں اللہ مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتہ دی سلا کروائے گا سلا ہوئی ایک جماعت جنابِ علی دی ایک جماعت سیدنا امیرِ مواوی آدھی جنابِ حسن سلا دا ذریعہ بنے میں کہی نہ کسے نو تکلیف توساں میرے نارے نہ بول کے کسے نو تکلیف نئیونی چاہی دی رات کے چلے آجے جنابِ فاروقِ آزم دا دورے ایران فتح ہو گیا ایران دے پادشادی بیٹی راتِ لونڈی بڑھ کے آئی جنابِ فاروق نو دسیا گیا رضی اللہ تعالیٰ نو نو امیرِ مومنین جی شہزادی آئی فرمایا لونڈیاں تقسیم کی تیاں جاریاں نے شہزادی شہزادے نو دتی جائے گی امیرِ مومنین جی شہزادہ کونے بڑی توجہ فرمایا حسین نو بولاؤ قدی تجھے میرے نار لن دے نا تے ٹھانڈ منو بھی پوری پہنی زینج نہ کرو سبحان اللہ شہزادی ہے جی امیرِ مومنین تے فرمایا پھر شہزادے نو بولاؤ عمر جی شہزادہ کونے فرمایا علی دلال حسین نو بولاؤ شہزادی نا نام شہربان نویں جنو دتی تی گئی او دا نام حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عن احراد جنابِ حسین نو شہربان نو دی تی گئی اس جوڑے نو اللہ نے ایک لالتہ کیتا جی دا نام زین العابدین جی دے بعد امامہ دی لڑی چلیے زین العابدین دی امہ جاننو زین العابدین دے اببا جاننو جوڑن والی ہستی دا نام عمر بن خطاب میں کہی نہ کسے نو تکلیف نہیں ہونی چاہی دی رہ درہ گور کرے ہو حسین تے کئی جاننے ہوں کسے نو تکلیف نہیں ہونی چاہی دی سورہ بتا دی آخری آیت پڑھنا اللہ کہیں دے نے تکلیف ہونی چاہی دی اللہ کہیں دے نے تکلیف ہونی چاہی دی اللہ کہیں دے نے کفر نو سڑنا چاہی دے کفر نو پٹنا چاہی دے اللہ جی اوکیوں فرمایا نبی دے یارانو نبی پاک دے نال ویک کے کفر نو رونا چاہی دے لیا غیزہ بے مل کفار میرے نال ملتے لیا غیزہ بے مل کفار لیا غیزہ بے مل قرآن بھی نال پڑھ دیا چک دے اوپیٹ دار ہوند ہے کسے گلدہ حضرت قائد تشریف فرمانے حضرت شیر اسلام تشریف فرمانے اوہ شیر پڑھو شیر لیا غیزہ بے مل کفار اللہ کہنے میں چاہو ناما صحابہ نو نبی دے نال ویک کے کفر سڑے کفر سڑے کفر مرے کفر پٹے کفر چلے کفر سڑ جائے لیا غیزہ بے مل کفار اسی سمجھنے ساں کسے نو تکلیف نہیں ہونی چاہی دی اللہ دا قرآن کہنے دے ہونی چاہی دیئے کفر نو سڑنا چاہی دائے کفران نو مرنا چاہی دائے پاک پیغمبر دی جماعت نو ویک کے ساری جماعتی اللہ نے چمکا دی تھی سارے دے چمکے نا پر نا سارے آن دے ویچوں جڑے چار چمکے نے میرا دل کر دے تھوڑا جا دل مچل دے پیا جے محبت کروگے محبت داترا نہ سنا کے گل مکا دیا خدا خود آپ چمکا ہے ستارا چار یار آن دا خدا خود آپ چمکا ہے ستارا چار یار آن دا تائی مومن لگان دائے اے نعرہ چار یار آن دا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شانے صحابہ حضرت مولانا حفظ نائی مرمان شکریتا اللہ زندہ پاتے لگا کے میں قربان جاما چوما نوراب نے اپنے حبیب نال جوڑ دیتا پتا جے کہ میں جوڑے ہیں رانا فقیر سینڈ ساتھ و جو کرے آجے اللہ نے اپنے محبوب نا اے روحانی ایمانی رشتہ دے ہے نا سونے ہوں اللہ نے خونی رشتہ بھی جوڑ دیتا جڑے پہلے دونے نا رب نے اپنے محبوب دے سوسر بنا دیتے جڑے دوجے دونے رب نے محبوب دے داماد بنا دیتے اللہ نے خونی رشتہ جوڑ دیتا جے پنجابی ویچ گال سمجھا ماں رانا آسام صاحب رانا عبدالعہ صاحب توجہ کرے آجے پنجابی ویچ گال لینج بان دی حضرت شیر اسلامہ جنجان ٹوک دیاں نا باراتاں لادا جاندہ ویاؤن تلہن نو لین جاندہ مدینہ پاک اچھنا جنجان جاندیاں نے پنجابی دی گال لے او جانجے اے نا سمجھو جڑی ہیں ساڈیاں جاندیاں لادا ٹکڑنے جا رہے ہیں دلہن لے جان واسطے جا رہے ہیں دلہن لے آن واسطے جا رہے ہیں ہی دروے کو کاؤن کی دے کار ٹوکدائے پہ آہ کاؤن کی دے کار بارات لے کے جا رہے ہیں تڑپ جایا جے نبی صدیق دے گھر ویچ ہونے انجے نہ کرو اخیر گال موکر لگی دے سیاں نے اخیر چنگی اوڑی جائی دی ہیں اخیر چنگی کرے آجے توجہو محبت نبی صدیق دے گھر ویچ نبی فاروق دے گھر ویچ علی اُسما نبی دے گھر نبی صدیق فاروق دے گھر ویچ علی اُسما نبی دے گھر ایدھر توجہو اُمر دے گھر علی دی دی رانہ علی حسن صاحب میرے بھائی حافظ رانہ علی حسن ایتھے پوری توجہو ایتھے اچھی کہنا سی سبان اللہ ازاکم اللہ خیران تو اڑا کڑ بے کے نا دعا دینے ہی میرے واسطے بہت کچھ ہے حضرات دل لگایا جے حوصلہ بزائی دا شو اللہ نقائدین دی قدم قدم تے حفاظت فرما دے میں قربان جاما ایتھے بہتا بولنا سی اُمر دے گھر علی دی دی اللہ زندہ بعد اُمر دے گھر علی دی دی تو اَنو پتا جنہا ایک ٹبر نہیں ماندہ اور وہ جڑا نہیں ماندہ کاری اُمر ارشد ساتھ و جو کرے آج وہ جڑا نہیں ماندہ وہ دیاں اپنیاں بڑیاں کتاباں دے اندر لکھی ہے اُمر دے گھر علی دی دی ملاز الاخیار بے چلکے ہیں اُمر دے گھر علی دی دی مرات الکول بے چلکے ہیں اُمر دے گھر علی دی دی فرول کافی بے چلکے ہیں اُمر دے گھر علی دی دی ملاز الاخیار میں چلکے ہیں عمر دیں گھر علی دی دی بہار الانوار میں چلکے ہیں عمر دیں گھر علی دی دی مجال سلموں میں نین میں چلکے ہیں عمر دیں گھر علی دی دی منعقیبِ آلِ ابی طالب میں چلکے ہیں عمر دیں گھر علی دی دی تاریخِ یاکوبی میں چلکے ہیں عمر دیں گھر علی دی دی تازیب الاحکام ویچ لکے اے اوہ مردیں گار علی دی اوہ جڑا نہیں ماندہ اللہ دی کسم اگرودیاں دس موتبر کتاباندہ حوالہ دے کے نہ اٹھا جو چور دی صدا اوہ میری صدا رشتہ آج نہیں جڑے یا ساٹے چودہ سو سال پہلو جڑے یا سمین تو نہیں جڑے یا عرشے پرین تو جڑے یا رشتہ جڑ گیا اوہ رو پیٹ مار ساڑ جو جیئے کر رشتہ جڑ گیا تے چرچے اوہم دے رینگیں اوہ مردیں گار علی دی نظارہ چاری آرہ دا نارے تکبیر عظمت سحابہ زندہ بات جدا کرنے نارا مینوں لان دے ہو نارا لگن لگا نارا کائدین بیٹھے نے کال لمین کرنی چاہی دی ابو بکر اوہ مر اسمانو علی مولانا امین فاروقی صاحب باقی گلہ انشاءاللہ پندرہ مئینو جمیل آباد چوکش اوپرا روڑتے شہر فیصل آباد انشاءاللہ پندرہ مئینو دل لگایا جے ابو بکر اوہ مر اسمانو علی حسنین موابی حق کے ولی اور نارا لگن دا ٹیم میں چھہر بن کے کائدین دن خطابات تو پہلو بیدار ہو جاؤ تڑپے جاؤ ابو بکر اوہ مر اسمانو علی کاری عمر ربانی صاحب ماشاءاللہ اللہ کاری صاحب اس مسجد خطیب پاک دیاں میں انتا قبول فرمائے اللہ اس گلشنو آباد رکھی ابو بکر اوہ مر اسمانو علی حسنین موابی حق کے ولی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی یہ نام لکھانا چاہتا ہوں یہ نام لکھانا چاہتا ہوں ایک نارا لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو جگانا چاہتا ہوں شان صاحب شیر بن کے گر جو گر جو گر جو شیر شان صحابہ جو بھاؤں کے نبی کے یاروں کو جو بھاؤں کے نبی کے وکیلے صحابہ بیٹے میں حضرات دوجہ کرے آجے ان منی شیر ہو گیاں جو بھاؤں کے نبی کے یاروں کو جو بھاؤں کے نبی کے یاروں کو آقا کے خدمتگاروں کو سولی چڑھوانا چاہتا ہوں اگنارہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو اٹھانا چاہتا قائدین کو بھی اٹھانا چاہتا ہوں اگنارہ لگانا چاہتا ہوں شان صحابہ شان صحابہ ختم نبویت اسلام پاکستان شکران ماشاءاللہ شکران شکران ماشاءاللہ شکران ماشاءالا شکران